اسلام علیکم ڈیر گنڈیڈیٹس ابھی میں آپ کے ساتھ کمپیوٹر کے کسٹنز شیئر کر رہا ہوں اور یہ ایک کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ کے نہیں ہے ابھی تک جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں کسٹنز جو ہیں یہ آئے ہیں اس لیے میں کسی اسپیسیفک ٹیسٹ کا نام نہیں لوں گا جس کمپیوٹر کے جو کسٹنز آئے ہیں مختلف ٹیسٹ میں وہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو کل جو ٹیسٹ ہونا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کسٹنز جو ہے یا دو کسٹنز جو ہے سارے کے سارے کسٹنز جو ہیں وہ ریپیٹ ہو جائیں بگر ٹائمز آئے کی ہم چلتے ہیں کمپیوٹر کسٹنز میں سے پہلا پہلا کسٹن جو ہے جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وات دس کنٹرول اینڈ دو کنٹرول اینڈ جو ہے وہ کس لیے یوز ہوتا ہے کنٹرول اینڈ از کی بورڈ شورٹ کٹ موسٹ آفن یوز تو کریئٹ نیو ڈاکیومنٹ یعنی نیو ڈاکیومنٹ جہاں ہم نے کریئٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم کنٹرول اینڈ لگاتے ہیں تو نیو ڈاکیومنٹ کریئٹ ہو جاتا ہے یا پھر نیو ونڈو کھولنا ہو یا ورک بک کھولنی ہو ایکسل میں اور ادھر ٹائپ آف فائل جو فنکشن جو ہے اس کے لیے ہم کنٹرول اینڈ کو یوز کرتے ہیں کنٹرول اینڈ یہ کی بورڈ کی شورٹ کٹ کی ہے جب ہم یہ جو مختلف جو ہوتے ہیں ایم ایس جو فائلز ہوتی ہیں پاور پوائنٹ ایکسل اس میں جو نیو فائل اوپن کرنی ہے ہم نے تو یہ جو ہے اس کے لیے جوز ہوتا ہے آگے چلتے ہیں وارڈس کنٹرول وائڈ کنٹرول وائی جو کنٹرول وائی جو ہے اگر آپ ورڈ بغیرہ یوز کرتے ہیں تو بسیقلی یہ جو ہے ری ڈو کے لیے یوز ہوتی ہے ایک چیز آپ نے لکھی مثال کے طور پر میں نے کچھ ٹائپ کیا میں نے اس کو پھر کیا کیا انڈو کیا ٹھیک ہے یعنی کہ میں نے اس کو ختم کیا میں نے مثال کے طور پر میں نے ٹائپ کیا یو ٹی ایس اور یو ٹی ایس کو میں نے جو ہے وہ انڈو کر دیا یعنی جب انڈو کرتے ہیں تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب میں نے مجھے ذہن میں آیا کہ نہیں میں نے تو صحیح ٹائپ کیا تھا تو بجائے اس کے کہ میں سارا ورڈ دوبارہ ٹائپ کروں تو پھر میں کنٹرول وائل لگاؤں گا تو وہ سارا کا سارا جو میں نے انڈو کیا تھا وہ ری ڈو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو ایک ورڈ تھا اس طرح ایک پورا کا پورا پیسج بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے وہ پورا کا پورا پیسج جو ہے وہ اس کو انڈو کر دیا ہو اور پھر میں جب یہ کنٹرول وائل لگاؤں گا تو وہ ری ڈو ہو جائے گا تو بیسکل یہ فرکشن ہوتا ہے ری ڈو کا آگے چلتے ہیں وارڈ ڈا شارٹ کٹ فار اوپننگ سیٹنگس ان ونڈوز ٹین ونڈوز ٹین میں جو اس کی سیٹنگس ہوتی ہیں ونڈو ٹین کی ان کو شارٹ کٹ کی کیا ہوتی ہے ونڈو ٹین میں جس طریقے سے ہم اس کی سیٹنگس کو جو ہے اوپن کر سکیں بورڈ میں پلس آپ اس کے ساتھ آئے جو ہے وہ لگائیں گے تو پھر جو اس ونڈو ٹین کی سیٹنگس جو ہوں گی وہ کھل جائیں گی سمپلی پریسٹ ونڈوز کی ونڈوز کی پلس ون پلس آئے سوری ونڈوز سیٹنگس ونڈوز ٹین اور ونڈوز ٹین ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور کسٹن جو ہے وہ آیا ہے وہ کیا ہے بی ٹین کولن جو ہے اس کے بعد سی فائیو اس وارٹ آف دس سیل یہ سیل کا کیا ہوتا ہے یعنی یہ ہم نے جو میری ایسٹورنٹس نے ان کو میں نے پڑھایا تھا کہ سیل کی ایک ایڈریس ہوتی ہے جو اوپن لکھے ہوتے ہیں اے بی سی ڈی اور نیچے جو ہے وہ جو کولمز ہوتے ہیں وہ ان کا جو نام ہوتا ہے وہ اے بی سی ڈی کے نام سے ہوتا ہے اور جو روز ہوتی ہیں وہ ون ٹو تھری کے نام سے ہوتی ہیں تو بیسی کر یہ بی ٹین تو جو ہے وہ سی فائیو جو ہے یہ بسی کر کیا بتا رہا ہے یہ ایڈریس بتا رہا ہے سیلس کی جو آپ نے سیلیکٹ کیوئے ہیں ٹھیک ہے تو جس اس ایڈریس آف سیل بسی کرلی یہ ایڈریس کو شو کر رہا ہے کہ کتنے سیلس سامنے آپ نے جو ہے وہ کتنے سیلس کے اوپر کرسر گھمایا ہوا ہے سیلیکٹ کیوئے ہیں ٹھیک ہے پھر آٹو سم if you need to sum a column or a row of numbers یہ basically question auto sum سے related آیا ہے تو میں نے auto sum کی definition جہاں پہ ڈال دی ہے auto sum کیا ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے functions ہوتے ہیں مثال کے طورے rows ہیں اس میں آپ نے مختلف numbers لکھے ہوئے ان کو plus کرنا ہے یا پھر column ہے column میں مختلف number آپ نے لکھے ہوئے ان کو sum کرنا ہے تو یہ auto sum کا option وہاں پہ use ہوتا ہے اور اس کے علاوہ auto sum میں اور بھی زیادہ functions ہوتے ہیں if you need to sum a column or row of numbers let excel do the math for you select next to the numbers you want to sum click auto sum on the home tab press enter and you are done سارا کا سارا خطبہ جو ہے وہ پلس ہو جائے گا تو یہ جو ہیں basically questions جو ہیں ایک اور question آیا ہوا ہے the basic unit of any power point presentation is تو کسی بھی power point presentation جو ہوتی ہے اس کا جو basic unit ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سلائیڈ ہوتی ہے سلائیڈ is the basic unit of any power point presentation ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں what is line spacing line spacing سے related ایک question آیا ہوا ہے مگر وہ students کو exactly وہ یاد نہیں رکھتے کہ کیا کیا questions تھا تو میں line spacing کے بارے میں طورہ سا آپ کو بتا دیتا ہوں line spacing is a space between each line in a paragraph جو paragraph ہوتا ہے اس میں جو مختلف لائن سالکی ہوتی ہیں word میں ems word میں ان کے بیچ میں جو line ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں line spacing word allows you to customize a line spacing to be single spaced یا تو وہ single spaced ہوتی ہے یا پھر double spaced ہوتی ہے یا any other amount you want یا پھر آپ خود اس کو customize کر سکتے ہیں اپنے حساب سے default spacing in word is 1.08 lines which is slightly larger than single spaced یہ قصہ جوہاں مختلف طریقے سے آسکتے ہیں کہ ایک تو default جو ہے اسپیسنگ کتنی ہوتی ہے تو وہ لکھی ہوئی ہے پھر line spacing کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ نے سمجھ لیا یہاں تین چار question آپ کے یہاں پہ cover ہو گئے line spacing سے related ٹھیک ہے تو یہ جو ہے question computer selected جو ابھی تک مجھے receive ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں انشاءاللہ باقے questions بھی آپ کے ساتھ step by step شیئر کر رہا ہوں thank you so much stay tuned شیئر کر رہا ہوں